ایک سنار کی دکان میں ایک چوہا گز جاتا ہے چوہا سنار کی دکان سے ایک قیمتی ہیرہ کھا لیتا ہے اور وہاں کھانے کے بعد جنگل کی طرف بھاغ نکل سنار شکاری کو بلاتا ہے شکاری سے کہتا ہے کہ چوہے کو دھونڈنے کے بعد چوہے کو قتل کرنے کے بعد کیونکہ وہ اس نے میرا قیمتی ہیرہ کھا لی ہے اس کے پیٹ سے ہیرہ نکال لی ہے وہ دونوں سنار اور شکاری جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں جنگل میں جا کے دیکھتے ہیں تو بہت سے چوہے وہاں پہ موجود تھے اب سنار جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے اس چوہے کو ڈھونڈ پائیں گے شکاری جو ہے وہ نظر دھڑاتا ہے تو باقی سارے چوہے ایک الگ سائیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک چوہ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر یا پتھر کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے سب سے اوپر اور نمائی بیٹھا ہوتا ہے تو شکاری اس کا شکار کرتا ہے اس کو قتل کرتا ہے قتل کرنے کے بعد اس کے پیڑ سے جو ہے وہ قیمتی ہیرہ نکال لیتا ہے تو سنار اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کیسے آئیڈیا لگا یہ وہی چوہ ہے جس نے میرا جو ہے ہیرہ کھایا ہے تو شکاری اس سے جواب دیتا ہے کہ جب بیوکوف کو یا کمزرف کو دولت ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بلندیوں پہ اپنے آپ کو اونچے مقام کے اوپر اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے الگ سمجھتا ہے اسی طرح میں نے اس چوہے کو پہچان لیا کیونکہ وہ سب سے الگ ایک موچے پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور بیوکوف تھا اسی طرح ہمارے زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کو دولت ملتی ہے تو وہ گھمٹ کے اندر آ جاتے ہیں اچیٹیوڈ آ جاتے ہیں انہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت عالی ظرف اور عالی ترین عالی نصب کے سمجھنے لگتے ہیں خود کو اور وہ اپنے آپ کو بہت بہترین اور سب سے الگ سمجھنے لگتے ہیں اگر ایکچولی وہ بہت بیڑے بیوکوف ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو کمزرف لوگوں کو دولت اور شہرت جو ہے وہ آسانی سے راست نہیں آتے